موسیقی 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 اس کی نشانی ہے کہ جیسے آپ ایسے کریں گے یہ دیکھیں یہ بن لیا ہے اگر یہ ایسے نہ بنیں تو آپ کو آئل جو آپ ڈالنا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ڈال دیں لیکن یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرا صحیح ہو گیا اب مکی بن رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ ہمارا آٹا جو تیار ہو گیا اب اس کو ہم گون دیں گے اور اس کی جو ہم نے آٹا گون رہا ہے وہ سخت گون رہا ہے نرم نہیں گون رہا چھوڑا چھوڑا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح ہم نے ادلین ہے نئے طریقے سے میں آپ کو ہر اور بنانا بتاؤں گی وہ ہوتا سان طریقے سے اور آسان یہ کتنا سخت ہے ہم نے اتنی ہی سخت جو ہٹا گون رہا ہے اس کا اور یہ اگر ہوگا سخت تو یہ ہاتھوں کو بھی نہیں لگے گا اور اس پر پانی لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کو ہم نے ایسی اچھی طرح پانچ منٹ گون رہا ہے آپ نے ویڈیو ساری دیکھنی ہے سکپ نہیں کرنا اور میں آپ کو سب گائیڈ کروں گی کیسے وہ کیسے بنانے ہیں اور کیا کیا چیز اس کے اندر ڈالنی ہیں آپ کو وہ میں نے بتا دی ہے اب آپ نے اتنی ڈوگ اس کو سخت رکھیں گے یہ گھوند ہو گیا ہے اب اس کو ہم ریسٹ کے لئے رکھیں گے یہ اس کو ایسے کر کے اس کو ہم ڈک کے نا تکری بندہ سمیٹ ریسٹ کی رکھیں گے اور ہم اس کو ڈک کے دو بندہ سمیٹ کے بعد میں ڈک کے رکھ دیا ہے اب ہم سٹفنگ تیار کرتے ہیں اس کے لئے کون کون سے چیزیں چاہیئے وہ آپ کے ساتھ شیرت کریں جو دیکھیں میں نے شمبلہ لیا گاجنوں کو بھی قدوکش کر لیا ہے بند گوبی کو بھی قدوکش کر لیا ہے اور investigate garlic کو بھی قدوکش کر لیا ہے اور چاروں چاہے ہیں چیزیں وہ ہم وزن لے لئی ہیں چاروں کو ہم نے miqs کر کر اس کو فرائی کرنے ہیں تو ہم اس کو فرائی کرتے ہیں اور ہم دیکھاتے ہیں چاہے ہیں اس سے اندر ہم نے گاجنیں ڈالنی ہیں بند گوبی ڈالنی ہیں آلو اور شملا مرچ اس کو ہم نے چاروں چیزوں کو پکانا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ڈالنی ہیں وہ بھی آپ کو میں دکھاتی ہوں اب آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور اس کو پوری دیکھنا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے میدہ جو میں نے گوند کے رکھ دیا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کو بنائیں گے رول بنائیں گے اور یہ ویجیٹیبلز رول ہے چکن بھی ڈالیں گے چکن ویجیٹیبلز رول بنائیں گے اور بہت مزے کے اور بہت آسان طریقے سے بنتے ہیں اس کو آپ فرائی کرتے ہیں اور چیزیں ڈکون کون سے ڈالنی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اندر ایک چمچ جو ہے وہ ہم آئل کا ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ زیادہ اس کے اندر آئل نہیں ڈالنا یہ سرکہ ڈالنا ہے ایک کھانے کا چمچ سرکہ ڈال دیا سویا سوز ایک کھانے کا چمچ کالی مرچے ایک کھانے کا چمچ نمک ہز بے ضرورت جتنا آپ پسند کرتے ہیں کم زیادہ لیکن میں ہم دو کھانے کی چمچ ڈالیں اور ساتھ ہم ڈالیں گے لان مرچوں کا پاورڈر تھوڑا سا زیادہ نہیں تھوڑا سا بس ایک دو چائے کے چمچ جو ٹی سپون ہوتے نا چھوٹے والے وہ ڈالیں اب اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے ہرکی آنچ پہ اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے یہ بہت آسان اور بہت مزے کے بننے والے رول ہیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں رمضان ہے رمضان میں اب نہیں نہیں چیزیں بناتے ہیں تو کھانے کے لیے افتاری میں چاہیے بچے فرمیشن کرتے ہیں یہ بناوا ہے یہ بناوا ہے تو بچوں نے کہا رول بنانے ویجیٹیبلز اور چکن ڈال کے تو بھی میں نے وہ کیا ہے اب چکن کو میں نے اُبار لیا ہے اس کے بھی ریشے کر کے اس کے اندر ڈالیں گے میں نے پانچ منٹ میں اس کے فرائی کر لیا ہے زیادہ نہیں کرنا کیا زیادہ پک کرنے گے تو وہ زیادہ گل جیں گے تو اس کو ایسے ہی رکھنا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی اچھی تیار ہوئی ہے اب اس کو تھنڈا کریں گے اور پھر رول میں بھریں گے اب اس کے اندر ہم نے چکن ڈالنا ہے تو وہ میں نے آدھا پاوک چکن لیا تھا اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو میں نے اُبار لیا تھا پھر اب اس کے میں نے ریشی کر دی ہیں اب اس کے اندر ہم مکس کر لیں گے اور اس کو تھنڈا کر کے پھر رول پھریں گے پھر ملتے ہیں تھنڈا کر کے یہ میں نے شرفنگ پیار کیا اور یہ تھنڈی ہو گئی ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کون کون سے چیزیں ڈال لی ہیں اور یہ بلکل تھنڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو بناتے ہیں اس کو ہم آدھا آدھا کریں گے آدھے کو پھر ہم بھٹ دیں گے اس کا ہم پیڑا بنائیں گے یہ میں نیچے جو نا میدہ جسٹ کر لی ہے اب اس کے اوپر ہم روٹی بنائیں گے اس کو پہلے ہاتھ سے اس کو ایسے ایسے کرتے جائیں گے اس کو ہمیں بیلیں گے کتنا بیلنا ہے آپ نے ساتھ رہنا میں آپ کو گائیڈ کروں گی اس کی ہم نے روٹی کتنی بنانی ہے یہ دیکھیں ہم نے بڑی سا ہی روٹی بنالی ہے اور ہم نے جو شروع میں آئل اور نمک ڈھاٹیج کو اچھی طرح ملا تھا اس کی وجہ سے اتنا نرمم لائم آٹا گوندا ہے اور سخت ہے دو جیسے مرضی اٹھا کے جیدر مرضی لے جائیں کچھ بھی نہیں ہوگا اب یہ ہم نے اتنی بڑی بنا لی ہے اب اس کا ہم نے کیا کرنا آپ گئیں گے اتنی بڑی روٹی بنالی ہے اس کا پتہ نہیں رول کیسے بنانے تو اس کو ہم نے کرنا ہے ایسے بسم اللہ الرحمن اس کو ہم نے ایسے بنانے اس کو ایسے کرتے جانے ہیں سارے اس کو ہم نے ہاپ کر لینا ہے یہ میں نے اس کے چار پیس کر دی ہے اب ہم نے یہاں سے ایسے کرنا ہے ایسے سارے کو ہم نے ایسے کر کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے بن گئے دو چار چھے آٹھ بن گئے اب ہی ہاپ ہم نے اٹھا لی ہے اب اس کو ہم نے کیسے رول بنانا ہے یہ آپ کے ساتھ میں بتاتی ہوں یہ ہم نے اس کی جو سٹفنگ تیار کیا ہے اس کو ہم نے ایسے رکھنا ہے ایسے کر کے اس کو رکھتے ہیں اور اس کو ہم نے ایسے کرتے جانے ہیں اس کا رول بنانتے جانے ہیں ایسے کرتے ہیں اور یہ سائیڈوں پہ جو ہیں یہاں پہ ہم نے اٹھا ڈال کے تھوڑا سا اور اس پہ پانی ڈال دیا تھا آپ میدہ بھی لے سکتے ہیں اس کو ہم نے ایسے بند کر دینا ہے ادھر سے بھی ایسے کرنا ہے اس کو ایسے کر کے یہ ایسے کر کے بند کر دیا یہ دیکھیں ہمارا جو رول ہے وہ تیار ہو گیا ہے اس کو اپنی لبا کرنا ہے تو اس کو تھوڑا سا ایسے کر لیں مسالہ ہر جگہ پہ چلے جائے گا اور رول بھی جو ہے نا وہ صحیح تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب اسی طرح ہم نے سارے تیار کرنے ہیں تو اترے سے پکڑنا ہے ایسی بن جاتے کوئی مسئلہ نہیں اس میں ہوتا اسی کو ایسے کرتے جانے ہیں یہ چیز ہم نے دباتے جانے ہیں اور ایسے اس کو رول کرتے جانے ہیں ایسے کر کے آپ اس کو بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں ایسے کر کے یہاں پہ ہم نے لگا دی ہے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے اور یہاں پہ لگا دی نہیں ہے یہ اس لئے لگا رہے ہیں کہ یہاں سے ہمارا جو مسالہ ہے وہ باہر نہ نکلے اب ہم سارے تیار کر کے پھر ملتے ہیں یہ میں نے جو نا آٹھ جو ہم نے رول بنا لی ہے اور باقی جو ہاف تھا اس کے ہم سموسے بنانے لگے ہیں تو سوری میں نے شروع میں نہیں بتایا تو ہم نے رول اور سموسے بنانے لگے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ دیکھو میں نے سب کے ایک جیسے پیڑے بنا کے رکھ دی ہیں یہ دیکھے ہیں اب ہم نے ایک ایک پیڑے کو لے کے اس کے ہم روتی بھی لیں گے میں آپ کو ٹوین ون بتا رہی ہوں کہ ایک چیز میں آپ دونوں چیزیں بنا سکتے ہیں جب ایک چیز دیار کرو گے اس کے آپ سموسے بھی بنا سکو گے رول بھی بنا سکو گے اس کے اندر ہم مسالہ یہی ڈالیں گے ایسی کر کے ایسی طریقے سے میں نے آپ کو سموسہ بنانا بتا رہی ہوں کہ آپ ایسی طریقے سے کیسے بنائیں اگر آپ کو نہیں بنانا آتا تو آپ اس طرح بنائیں یہ سائیڈوں پہ ہم نے وہ جو آٹا بننے گے رکھا تھا گیلا کر کے وہ لگا رہی ہوں میدہ بھی لے سکتے ہیں گھر کا آٹا بھی لے سکتے ہیں یہاں سے ہم نے ادھر سے یہ چیز اٹھانی ہے اور اس کو ہم نے ایسے کر دینا ہے اس کو ایسے جوڑ دیں اچھی طرح اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا جو سموسہ ہے ویجیٹیبل سموسہ تیار ہے رول بھی ہم نے ویجیٹیبلز چکن ویجیٹیبلز ساری چیزیں ڈال کے بنا لیے تھا اور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ دیکھیں سموسہ تیار ہو گیا یہ در سے اور لگا لیں کیونکہ وہ جو سبزی ہے نا وہ باہر آ رہی ہے اس لیے وہ ساتھ چپکا نہیں ہے یہ لیں یہ تیار ہو گیا اب اسی طرح ہم سب تیار کر کے پھینیں اس طرح بھی بنا سکتے ہیں یہ والے جو چیز ہے یہ ہم نے اپنے انگل کے اوپر رکھ دی ہیں اور یہ چیز جو پکڑنی ہے اس کو ایسے کر کے یہ اس کو ڈیٹی جو لگ بنائی ہے وہ اس کے اوپر لگا کے یہ والا بند کر دینا اچھی طرح سے یہاں سے اچھی طرح بند کرنا ہے کہیں کھلنا جائے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا جو سموسہ ہے تیار ہو گیا ایسے کر کے اس کے اندر ہم ڈالیں گے مسالہ یہ بلکل بزار جیسا جیسے بناتے ہیں ایسے بن رہے یہ دیکھیں اس کے اندر کر لیں یہ ایسے بن گیا اب اس کو ہم نے وہی آٹا جو ہے نا وہ لگا نا یہاں پہ اس کو ہم بند کر دیں گے یہ میں آرام آرام سے اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں آپ کو پتا چلے کیسے تیار کرنا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل بزار جیسا جو ہمارا سموسہ ہے وہ تیار ہو گیا دو طریقوں سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے بنانا اب یہ دیکھیں بلکل شیف بزار جیسی ہے یہ دیکھیں بس آپ نے اس کا نا جو آٹا لگا کے نا یہ جیسے ہو ہیں نا یہ اچھی طرح بند کرنی ہے کہ جب فرائی کریں تو یہ جو مسالہ ہے نا باہر نہ نکل جائے یہ ماشاءاللہ ہمارا سموسہ تیار ہو گیا اب ہم سارے بنا کے کھلیں ماشاءاللہ دو میں نے کپ لیا تھے میں دیکھیں اور اس کے ساتھ دیکھیں میں نے آٹھ رول بنا لی ہیں اور یہ بارہ جو ہیں وہ ہم نے سموسے بنا لی ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ تیار ہو گئے ہیں اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے دس پندرہ منٹ کے لیے فریزر میں رکھیں گے تو پھر اس کے فرائی کریں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے جب درم ہو گئے اس کو تھوڑی دیر ہمیں گے اس کے لیے دکھائیں گے پھر رینگ ہو گئے ہیں اس نے بیارہ دجان بنا ہوا اب اس کو فرائی کریں گے اب اس کو چیڑنا نیے دس میٹس کے لیے کلر آجا سائیڈ بڑھلیں گے ماشاءاللہ فرائی ہو گئی ہیں کتنی در دوسری سائیڈ بھی میں نے سائیڈ بدل دی تھی گولڈن ہو گئی ہے اب دوسری سائیڈ بھی گولڈن کریں گے اور اس کو باہن کالیں گے ماشاءاللہ روڈ تیار ہو گئے ہیں اس کو میں نے فرائی کر کے نکال لیا ہے اس کو فرائی کر لیں اس کے بہنے سائیڈ بدل دی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھے تیار ہو رہے ہیں ماشاءاللہ جو دیکھیں کتنے اچھے تیار ہوئے ہیں سموسے بھی اور رول بھی اور آپ اس کو ضرور ضرور ٹرائی کرنا ہے میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں اس کو اندر سے کیسے بننے یہ دیکھیں کتنے مزے کی ہیں میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرپ کرنا نہ بولنا ساتھی بیل کا بٹن بھی ضرور دوانا کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے اس کے ساتھ ہی میں اجازہ چاہتی ہوں اپنا کھر دیر سارا خیار رکھنا اور ہمیں بھی دعاوں میں اجازہ رکھنا اللہ حافظ موسیقی